اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ کو پہنٹن پاک ہمارے اسلامی چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے قوم آج کا غرور اور ان پر اللہ کا عذاب قوم آج ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھی جتنا قد آٹھ سو سے نو سو سال کی عمر نہ بوڑے ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ دانٹ ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی جوان تندرست و توانا رہتے بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا صرف موت آتی تھی ان کی طرف اللہ تعالی نے حضرت خود علیہ السلام کو بیجا انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اللہ کی پکٹ سے ڈرائیا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیری اکل حراب کر دی ہے جا جا اپنے نفل پر ہمیں نہ ڈرا ہمیں نہ ٹوک تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کی چال چلن چھوڑ دیں گے اکل حراب ہو گئی ہے تیری جا جا اپنا کام کر آیا بڑا نیک چلن حاجی نمازی تیرے کہنے پر چلیں تو ہم بھوکے مر جائیں انہوں نے شرک ظلم اور گناہوں کے توفان سے اللہ کو للکارہ تکبر اور غرور میں مست بولے آیت کا ترجمہ اللہ پاک فرماتے ہیں اب قوم آدھ نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے قوم اے اود نے کہا کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤنا ہمیں کس سے ڈراتے ہو اللہ نے کہت بیجا بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے مال مویشی کھا گئے حرام پر آ گئے چوہے بلی کتے کھا گئے سامپ کھا گئے درحت گرا کر اور اس کے پتے کھا گئے بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی نہ کترہ گرا نہ گلہ آیا پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بیجا ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتو کو پوچھنے لگتے بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے اللہ نے تین بادل پیش کی کہا کون سا پسند کرو گے کالا سفید سرح انہوں نے آپس میں مشرع کیا کہ سرح میں تو ہوا ہوتی ہے سفید حالی ہوتا ہے کالے میں پانی ہوتا ہے کالا مانگو اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو بادل بیجتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے بادل آئے وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی کہت مٹے گا کھانے کو ملے گا پر کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے جو تم خود سے کہتے تھے کہ لیا جس سے ہم کو ڈراتا تھا اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا ان کے گھر اڑا دیئے ساٹھ ہاتھ تھی کہ قد اور لوگ تنکو کی طرح اڑ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل نکل کر ان کے موہ پر لٹک گئے بعض لوگ باگ کر گھار میں گز گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا گھار میں بگولے کی طرح داہل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پہنگ دیتی اللہ پاک نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا یہ تھا قوم عاد کا انجام غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے السلام علیکم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اور اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل پانیتن پاک سبسکرائب کریں شکریہ